بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سوڈنٹ اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے 10 کلاس بیالوجی چپٹر نمبر 14 ٹاپک نمبر ہے 14.4.1 آج کا ہمارا لیکچر ہے سپرمیٹو جنیسز سپرمیٹو جنیسز دو لوگ سے نکلائے سپرمیٹو کا مطلب سپرم جنیسز کا مطلب فارمیشن اس کا یہ ٹاپک میں ہم پڑھیں گے سپرم کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے سپرمیٹو جنیسز 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 سپرمیٹو ماریوند یا پر انٹ سل اس کے بعد مائٹوزز ہوئی ہے مائٹوز میں جو نمبر آف کروموسوم ہوتے ہیں ایسےز نے لہتے ہیں جتنہیں sermonزوں میں ہوتے ہیں سپر میٹو کیا سے مائٹوزز ہوگی اور فریمی Large سپرمیٹسائیڈ 2N بنے گا 2N سے 2N پھر اس کے بعد ہوتی ہے میوسے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نمبر آف کرومسوم حاف ہو جاتے ہیں دیکھیں پرائمیری سپرمیٹسائیڈ سے سکینری سپرمیٹسائیڈ بنے اور میں کرومسومتداد بنے نو بھی پھر میوسے سیکنڈ ہوتی ہے میوس سیکنڈ ہم نے نائم میں پڑھ لیا تھا میوس سیکنڈ ایسی ہوتی جیسے مایٹوس ہوتی ہے ان میں کرومسومتداد ہر سل سے کتنے منتے ہیں مزید دو سل بنتے ہیں ان میں کروما سمتہ اتنی ہوتی ہے جتنی پرینٹس ہے آپ دیکھیں سکینڈری سپرمیٹسویڈ میں بانن تھا ان دونوں سے یہ دیکھیں اس سے دو سر بنے اس میں بھی بانن ہیں اور انہیں کہتے ہیں سپرمارٹرز اور یہ جو سپرمارٹرز ہوتے ہیں یہ نان متائل ہوتے ہیں ہر کر کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں ان کے بعد ہمیں تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ متائل ہوتے ہیں آپ دیکھیں ایکرو سوم بنا نوک نوائرزا ہوتا ہے سپرم کا اس کے بعد اس کا ہیڈ بنتا ہے ہیڈ کے بعد نکلیس مائٹو کانٹر رنگ بنتا ہے اور یہ دوم بنتی ہے یہ تبدیلیاں آتی ہیں ان تبدیلوں کے نتیویں ان تمام کو ہم کہتے ہیں سپرمز اس طرح سے سپرم بنتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا سپرمیٹو جنیسز اور یہ آپ نے یہ فلو چارٹ جو ہے یہ تصویر اس میں لازم بنانی ہے اور گھر میں برشیٹ پر بھی آپ نے بنا کر رہنے کال آئی ہیں میں اس کا چیک کروں گا کوئی چیز آپ کو سمبر نہیں آئی آپ دوبارہ پوچھتے ہیں جی